موسیقی 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 مسلمی نون کے رنمہ اور وزیر دفاع خاج آصف نے نومی کے حوالے سے اپنا پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ آج سے ایک سال قبل جو کچھ ہوا اس کا تصور ہمارے عزلی دشمن بھی نہیں کر سکتے وزیر دفاع خاج آصف نے اپنی پیغام میں کہا ہے کہ نومی ہمیشہ اس بات کی یاد لائے گا کہ ایک شخص اور گروہ نے اپنے ذاتی ایجنڈے اور اقتدار کی حوث میں وطنی عزیز کی احساس پر حملہ کیا نومی دوزار تیس کو جو کچھ ہوا اس کا تصور ہمارے بترین اور عزلی دشمن بھی نہیں کر سکتے پاک فوج کی تنصیبات اور شہدہ کی یادگاروں کو نشانہ بنایا گیا ایک سوچے سمجھے منصوبے پر عمل کیا گیا اس کا تصور دنیا کے کسی ملک میں کسی بھی حالات میں نہیں کیا جا سکتا نومی کی منصوبہ سازوں اور عمل کرنے والوں کو قوم شناکت کرتی ہے ان کے شہرے پاکستانی عوام کی یاداش پر نقشیں ان کے نارے اور للکاروں کی صدا بازگشت آج بھی ہمیں اس افسوسناک دن کی یاد دلاتی ہے ان کرداروں کی صدا کا فیصلہ آئین اور قانون کرے گا آیا جہد کریں ہم کسی بھی قیمت پر کسی شخص یا گروہ کو پاک سرزمین کی عبرو کو پامار نہیں کرنے دیں گے اپنے موسنوں کی یاد کی تقریم اور تقدس ستحفظ کریں گے اسلامت ہائی کورٹ نے بانی پیچھے آئے کی آلیا بشرا بی بی کو بنی گالا سے اڈیالہ جہل متقل کرنے کا حکم دے دیا اسلامت ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اور انسیب نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے بنی گالا کو سب جہل قرار دینے کا نوٹیفکیشن کالا دم قرار دے دیا بشرا بی بی نے بنی گالا سے اڈیالہ جہل متقلی کی درہاس دائر کر رکھی تھی جسے عدالت آلیا نے مضور کر لیا عدالت نے گزشتہ ہفتے فرقین کی دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا واضح رہے کہ عدالت میں جہل حکام نے جہل میں گزش نہ ہونے کا موقف اتیار کیا تھا جہل حکام نے سیکیورٹی ایشو کی وجہ سے بھی جہل متقل نہ کرنے کا موقف اپنایا تھا اب تک کیلئی اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹونٹی سکس نیوز